بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا رہا آپ کیوں نہیں آئے حضرت نے فرمائے ہم اہلِ بیت کا یہ طریقہ نہیں ہے ہم کسی کو دھوکہ دے کے نہیں مارتے وہ تم سے ملنے آیا تھا میں پشت پر آکے اسے خنجر مار دیتا یہ مرام اہلِ بیت نہیں ہے ہم اپنے دشمنوں کو ایسے نہیں مارتے ہم سامنے آ کر بات کرتے ہیں ہم مقابلہ کر کے اپنی فتح یا اپنے امتحان کا اعلان کرتے ہیں عزیز و امام الرضا کے ساتھ کیا ہوا میرے مولا کو انگوروں میں زہر دے دیا گیا میرے مولا کو انگوروں میں زہر دے دیا گیا اور اس زہر کی شدت سے امام کی شہادت ہو گئی مگر جس امام کی زہر کی شدت سے شہادت ہوئی وہ مؤمر تھے نا موسین تھے نا مولا رضا اس گھرانے کے تو ایک اور علی کے ساتھ جو کربلا میں ہوا وہ اگر میں اور آپ سوچیں تو ہمارے وجود وجود میں تھر تھری تاری ہو جاتی ہے ویسے محمد ہوں یا علی ہوں محمد اور علی نام کے لوگوں کے ساتھ ہر زمانے میں ظلم ہوا ہے ایک ننہ سا بچہ ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے میرے مولا نیازدارو لاشے بہت اٹھائے مگر علی اصغر کا لاشہ اٹھ نہیں رہا تھا حسین سے کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے ابھی اسی قیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا کیا دیکھا سامنے سکینہ کھڑی ہیں میرے مولا نے بچی کو دیکھا تو امام چاہتے ہیں کسی طرح سکینہ کو بتائیں کہ تمہارے بھائی کو تیر مار دیا گیا مگر میری بیبی نے وہی سے آواز لگائی بابا مجھے بھی لے جائیے میں بھی پیاسی ہوں امام کیا جواب دیں امام نے ایک مرتبہ دوبارہ خیمے کی طرف نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا کہ رباب کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہیں اے میرے والی میرے بچے کو میری گود میں دے دو اب امام ابا کا دامن ہٹائیں گے تو ماں دیکھ کر مر جائے گی اس لیے کہ اس بچے کے گلے پہ تیر مارا گیا ہے جب چند قدم آگے بڑھے اور جناب رباب نے بچہ گود میں لینا چاہا امام نے ابا کا دامن ہٹایا خون میں لطپت بچہ جناب رباب نے دیکھا علیہ اصغر سو چکا مگر یہ نیند اب ابدی نیند ہے ازادارو جناب رباب نے ننے ننے لبوں پہ لب رکھے بوسا دیا فرمایا یا بنیہ اے میرے لال کیا تو جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں ازادارو جناب رباب نے اور امام حسین نے اس ننے سے بچے کو قبر کے حوالے کیا جب جناب علیہ اصغر کا ذکر کریں تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں اس بی بی کا بڑا حوصلہ تھا اس نے اپنی دونوں سرمائے حسین پہ قربان کر دیے ایک کو کربلا میں قربان کر دیا ایک کو زندان شام میں سلا دیا ازادارو جناب رباب اور امام حسین نے اس بچے کو قبر کے حوالے کیا یہ بچہ قبر کے حوالے جب کیا جا رہا تھا تو منظر بڑا عجیب لکھا ہے حسین گرم ریت ڈال رہے تھے اور جب ریت ڈالتے ڈالتے چہرے پر ریت ڈالنے کا مرحل آیا تو میرے مولا نے اپنا چہرہ موڑ دیا اور فرمایا علیہ اصغر تمہیں کربلا کی گرم ریت مبارک ہو ازادارو عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں میں ایک منزل اور لینا چاہ رہا ہوں وہ منظر بڑا سخت تھا جب سر گنے گئے اور علیہ اصغر کا سر نظر نہ آیا عجر اکمل اللہ وہ منظر بڑا سخت تھا کہا گیا اس بچے کسر نہیں نہیں حسین کا وہ بچہ جو آخر میں مارا گیا تو کسی نے بتایا کہ میں نے دیکھا تھا حسین پشتے خیمہ پر اپنے بچے کا لاشا لے گئے تھے اب چند نیزہ بردار لوگ آگے بڑھے زمین کربلا میں نیزے کی انیاں ڈال ڈال کر لاشا ڈھونڈ رہے تھے ایک ماں دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی عجب نہیں رباب دعا کر رہی ہوں یا اللہ میرے بچے کو بچا یا اللہ میرے بچے کو بچا کہ ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا اور نیزے کا بہار آنا تھا کہ ننہ سا لاشا بہار آ گیا اس ننے سے بچے کے سر کو کٹا گیا نیزے کی انی پہ سوار کیا گیا عزادارو جب کبھی جناب رباب علی ازغر کے کٹا ہوا سر دیکھتی تھی نا تو بار بار ایک نوحہ پڑھتی تھی اس نوحے کا ایک مصرہ سن لیجئے میری بی بی ایک نوحہ پڑھتی تھی اے علی ازغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا گیا تو ان کا لاد اٹھایا جاتا ہے جب بچوں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاد اٹھایا جاتا ہے ان سے پیار کیا جاتا ہے ان کی فرمائشوں کو مانا جاتا ہے اے علی ازغر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا دودھ سے دودھ جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا ہو جس کو تیر مار کے دو چھوڑایا گیا اے علی ازغر تیری ماں تیرے انتظار اب ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ